بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل له ومن يزلله فلا هادي له اما بعض فاہوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَا بِالْأُنْثَا زَلَّبَجْهُ مُسْوَدًا زَلَّبَجْهُ مُسْوَدًا 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 اللہم مبارک علا محمد وعلا آل محمد سلو اللہ علیہ وسلم مُسْوَدًا 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 سلو اللہ آلِ وَالِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مُسْوَدًا مُسْوَدًا ابن ضَلَّبَجْهُمْ مُسْوَدًا روشن راتاہن دن بانگو روشن راتاہن کردہ ساف کردار نبید میاں حافظ تیرا رب رکھا میاں حافظ تیرا رب رکھا تو کر اتبار نبید سارے جگویچ چمکا مارد گئے سارے جگویچ چمکا مارد گئے ہر ہر لشکار نبید تیو س دلنو چیر کے سوٹ دے دیئے اویو س دلنو چیر کے سوٹ دیئے جندے ویچ نہیں پیار نبید اللہ بھاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جسونے رب نے سنو سبنو انسان بنائے اللہ بھاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جسونے رب نے سنو سبنو مسلمان بنائے اللہ بھاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جسونے رب نے اس گئے گزرے دور کے چوی پٹ پا لڑے کھونتے علاقہ جنگ تحصیل حویلی بہادر شاہ دے علاقہ دے اندر اللہ دی ذات نے اپنے گھر دے اندر جمع فرمایا ایڈیس زادہ بہت بڑا احسان ہے کہ جسونے رب نے امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید المرسلین امام کائنات خیر الوارا شمس الزہا بدر الدجا سرچشمہ سبر و رزا اور ساری کنات سردار جناب محمد الرسول اللہ ذرا گج وج کے درود پاک پڑھو پتہ لگے سونے نبی غلامہ دا مجمع حضرت محمد سل اللہ علیہ وسلم دا امتی بنائے میں اپنے بزرگیاں دا اپنے دوستان دا اپنے یاران دا بہن سیادہ مشکور ساڑے بڑے پیارے بھائی حضرت مولانا بدر نصیر سلفی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہلِ حدیث جنگ ماشاءاللہ استیتِ جلوہ فروض اور جنابی محمد بری دعوت میں حاضر ہویا ساڑے بڑے پیارے بھائی بھائی اشرف صاحب اور انہ دے بیٹے علی رضا اور محسن رضا صاحب دی دعوت حاضری ہوئی دعا کرو میری حاضری اور تُسا حباب دی تشریف آوری اللہ دی ذات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اے خودے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے امام و خطیب حضرت مولانا کاری اسمائیل صاحب جو کہ میرے ہمنام ہے اس پروگرام دے اندر اندی بہت زیادہ کوشش میرنت کاوش اللہ پاک اس نوجوان دی جو اندی دے اندر بھی برکتہ فرمائے اور مان پاکتہ فرمائے گال میں شروع تاں کرنا چاہنا جا ہیک میری نکڑو جی گال مان لو جاہاہ نکڑو جی تاں کھی ایبی شیط مPP میں نمان چلو بہت ڈینا چلو بہت ڈینا چاہنا گال پات چندہ نکڑو جی منان چاہنا اگر مان لوگے تو مسافر کتھو چیچا وطنی تو چل کے تھوڑے کوڑ آیا ہے تو تسے یار تھوڑے جا پاڑے جا مکاہ کہ مہمان دے نیڑے نہیں آسکتے تھوڑا جا نیڑے آئے مہمان نو نا پھر بات کرن دا مزہ بھی آیا جا اور تھوڑن بھی فیدہ ہوئے گا کیوں جتنا قریب بندہ بندہ ہے اتنی توجہ زیادہ ہونگی تو جدہ توجہ زیادہ ہوئے گی تو وہ دو بات سمجھ جائے گی جدو بات سمجھ جائے گی یہ تو پھر بندہ کرے گا عمل جدو عمل کرے گا تو بیڑا پار گیا میرے بھائیو آج جیڑا میں تھوڑے سامنے موضوع رکھنا چند بڑا پیارا بہتی عظیم شان اور دردناک موضوع دعا کرو اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے آج میں اس چیز دا تذکرہ کرنا چاہنا جنو معاشرے اندر حکارت دیا نظرانہ دیکھے جاندہ ہے بیٹے آنو بڑی فوقیت بیٹے آنو بڑی خوشی کی تیجان دی جدو بیٹی دی خبر اسے سننے ساڑھے چہرے کالے سیاہ ہو جاندر حالانکہ اے صفت کافران دی اللہ دی ذات نے قرآن اچھ بیان کیتی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنسَا زَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّا فرمائے جدو کافر لوگ بیٹی دی خبر سنن دی آنو اندر چہرے کالے سیاہ ہو جاندر کہ جدو بیٹے دی پتر دی خبر سنن دی آنو وہ دو لہلہ آ جاندے آنو خوش جاندر حتیٰ کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تو پہلے عورت دی جدو شادی ہندی پجائے اس نے رکھتا اندہ انو ایک بڑے بڑے خونتے بڑے بڑے ٹوئے تے بٹھا دیتا جاندہ کیا جاندہ اگر بیٹا ہوئے جاتے انو سمال لما گے اگر بیٹی ہوئے گی تھی انو دفن کرے اے حال سے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تو پہلے لیکن پیارے نبی آئے قربان جا جدو سونے نبی آئے پھر حالات بدلے پھر دور بدلے او لوگ جیڑے بچیاں نو زندہ دفن کرے نہ لے آن او پھر بچیاں دے رکھوالے اور موافد بنے اے پیارے نبی دے آن تو بان لیکن کچھ جرہ سیم نہ کافرہ دے اجے تک بھی بکیاں او میں دلائل دیاں گا تسوی مننٹے مجبور ہونا بھی واقعی ہو جرہ سیم اجے تک مکے نہیں اس ذہن دے کہ جنے لوگ اور تک بچیاں کو نفرت کرنے آو سنوڑا اللہ دے قرآن تو آج میرے یار نے سپیکر بڑا سونا بڑا چھڑے ہے دعا کرو اللہ پاکہ اندھی روزی چھ برکت فرمائے او کئی جگہ تو جاننے ہیں نا مولمی کردہ او تو سپیکر کردہ چون کیسا پیارا ماشاءاللہ میرے یار نے محول بڑایا ہے دعا کرو اللہ اندھی جوانی دے اندر برکتاں فرمائے فرمائے حوائے حوائے قرآن دستا ہے لِللہ اے ملک السماوات والارز یخلق ما یشاق یا هبولی میں یشاو فرمارد اے ملک زکاہ گندہ قرآن سنکے دل تھری آئے تے اندے دیلنوں سکون پہنچے آئے سکون پہنچنا میں چاہی دے گیڑا مسلمان ہوں دے سنے نبیدہ سچا خلام ہوں دے اوہ قرآن سن کے لے لہا جاندے اوہ تے کھل کھلا جاندے اوہ دے چر تے رون کان جا دیان کیونکہ قرآن تو ود مٹھی کلام دنیا چا کوئی نہیں آئی وی نئیے تے قیامت تا کونی بھی نہیں ہے دی مٹھی کلام اس وقت میں اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا تے بیٹی دی عظمت بیان کرنا چاہنا بیٹی دا شان بیان کرنا چاہنا اللہ اکبر اللہ دے داد فرما دے ایک کسے دے اختیار چا نہیں ہے بیٹی کوئی دے وے یا بیٹا دے وے اللہ فرما دے میں راب دے اختیار چاہے بیٹی دے موت میں اللہ بیٹی دے موت میں اللہ اللہ خو اکبر او میرے بھائیو ذرا تھوڑے فرما دے چلے جانا یہ اللہ دے اختیار چاہے اس وقت یہ اللہ دے ذات نے فرمایا لِللہ اللہ اے ملک سماوات والعرس یخلوکو ما یشا اللہ اللہ فرما دے میں مرضی تا میرے چلنی ہے اس کام دے اندر بیٹی بیٹی دے 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 اختیار چاہے نہ کسے نبی دی مرضی چل سکتی ہے نہ کسے سعبی دی مرضی چل سکتی ہے نہ کسے وہاں بی دی مرضی چل سکتی ہے نہ کسے بریل بی دی مرضی چل سکتی ہے نہ کسے دو بندی دی مرضی چل سکتی ہے نہ کسے سورور دی چستی کادری سابری نقش بندی دی مرضی چل سکتی ہے مرضی چلنی تو اللہ دے اگر نبیان دی مرضی بھی چلے اللہ Sharp شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام اللہ بیٹنیاں دیتیاں کوئی ایک بیٹا نہیں دیتا حضرت وطل اللہ semi ایک بیٹا نہیں دیتا بیٹنیاں بیٹنیاں دیتیاں کہی جنبا کہہ گیا بڑی پیاری ترجمہ نہیں کر گیا آئے بڈھا باپ شویب تے پت کوئی نہ آئے بڈھا باپ شویب تے پت کوئی نہ بھائیاں بیٹیاں بکرییاں چار دیاں میں بیٹی نو جنگلہ دے اندر بھے دے میں بکریاں چرامن واسدے سر جیڑا نبیوں دے لکھائن ساننا دے خیرت ایک پاسے نبی دے خیرت ایک پاسے اللہ خواہ کبار دل تا نہیں کردہ پر مجبوریاں بھر جنگلہ چل لے کے آگئیاں شویب لے سلام دیاں بیٹیاں مجبوریاں بڑے بڑے کام کرا لے دیاں اے بڑھا باپ شویب تے پتے کوئی نہ پہیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں بھلا شویب دا نہیں سی دل کردہ لستان چکھے اس بہار دیاں پر انہوں کون پچھے اے بھلا شویب تے پتے کوئی نہ اللہ فرما دن میرا دل کرے میں بیٹیاں دے واں پھر اتھ بھی غور کرنا یہ بات ہے جرا غور فرماؤ گے بات تو انہوں سمجھ جائے گی اللہ دے ذات نے بیٹی دا ذکر پہلے فرمایا بیٹے دا ذکر بعد ہے جو فرمایا کیوں اللہ دے ذات نہ پتا سیئے نہ بیٹیاں دے خوشیاں کرنی ہیں بیٹی نو لذر انداد کردیں گے انہاں بیٹیاں نو فوکیاں دے نیے بیٹی نو لذر انداد کردیں گے حالانکہ اوہ پیپا لڑے خودے باسیو زل جھانگ دے رین والو میرے یارو میں خدا دی کا سمچاں کے آنا حالانکہ میں خود بھی پانچ بیٹیاں دا باپ تو آڈے سامنے بیٹاں میں نو پہ پوشکے ویکھ لو خدا دی کا سمچاں کے آنا بیٹی عزت زیادہ کردیے بیٹی خدمت زیادہ کردیے ایکو ماری جی گھٹا دے ہو سابدہ بھی شک جنے کھول دے ہو لیکن ایکو ماری جی گھٹ جاتا کہ سمجھ صاف آوے اللہ اکبر میرے بھائیوں درہ توجہ فرمانا میں ایک دیا بات ماری جی تھوڑے جی ہور کھول دے ہو اللہ اکبر اس وقت اللہ دی ذات نے فرمایا یخلق ماں یہ شاہ یہاں بولے میں یہ شاہ انہاں صاح فرمایا اللہ دی مرضیاں چاہ اللہ بیٹیاں دے ہوئے اللہ نے بیٹی تو ذکر پہ لے فرمایاں چڑھا ہے پچھو لما اکرام کھولو پچھو اپنے مفتیاں کھولو پچھو اپنے علامیاں کھولو پچھو اپنے خطیبہ کھولو اللہ دے ذات نے بیٹی دا ذکر پہلے فرمایا اللہ بیٹی دا ذکر پہلے کیوں فرمایا ہی اللہ فرما در میں نو پتا جدو بیٹے پیدا کھونے نے مٹھیانیاں بھی لوگ تقسیم کرنگے انہاں نو دو اکی کے بھی یادہ جانگے بکرے چھترے بھی زبا کرنگے خوشیاں منانگے جدو بیٹی آئے گی انہاں دے چیرے مرچہ جانن میں اس واسطے بیٹی بھی پہلے ذکر بیان کیتا ہے پہلے ذکر کیتا ہے تاکہ انہاں پتا لگ جانے اور ادو اسلام دے اندر بڑا مقام ہے اور ادو بڑا شان ہے اس واسطے قرآن نے پہلے ذکر فرما چھڑیا پھر اس واسطے بھی پہلے ذکر فرمایا بیٹی خدمت زیادہ کرے گی بیٹے دو بیٹی عزت زیادہ کرے گی بیٹے نہ لو تسیب آہ ماشاءاللہ بیٹھیں آرے بیٹھے ہو اوہ بیٹھیں آہ والی ہو جاؤ کانی تجربہ کر لگے آئے کہ بیٹی زیادہ خدمت کر دی کہ بیٹا تسیب بیٹے نہ کہہ دے ہو اور میرے پیارے بیٹے میں جھانگ جانا چاہنا تے میرے ذرا جتی دے کپڑائی مار دے میرے جتی نوں صاف کر دے وہ صافتہ کرے گا کدھی ایسے نوں کرے جائے گا کدھی ایسے اڑتے جائے گا کوئی گندہ پرانا جا کپڑا لب کے صاف کرے گا پر پانچ ساتھ میٹ زائے کر دے گا اگر تسیب بیٹی نوں کہہ چھڑیا اگر تُو بیٹی نوں کہہ دیتا اوہ میرے پیارے بیٹی اوہ میرے پیارے بیٹی اینگ کر کے میرے جتی دے کپڑا مار دے میں شور کھوٹ جانا چاہنا یا میں کسی کامتے جانا چاہنا زرا میرے جتی نوں صاف کر دے انہیں ایدے بھی جانا نہیں ہے انہیں ایدے بھی جانا نہیں ہے اللہ ہو اکبر وہ بیٹی دے محبت وہ بیٹی دے پیار وہ بیٹی دے شفقت اللہ ہو اکبر باں باپ تیسد کتنا کر دیئے پہ احترام کلنا کر دیئے جدو باپ نے کہہ دینا اوہ میری پیارے بیٹی زرا میری ایسے جتی دے کپڑا مار دے انہیں ایس نوں کرچ جانا کوئی نہیں انہیں ایس ایڑ تبھی جانا کوئی نہیں اوہ جڑا سیرت دے دو پٹا اوہ چھپرا جڑا دے سیرت ہے اللہ ہو اکبر گنتے نالوں بھوزو کر کے تے اپنا چیرہ ساف کر دیئے انہیں اوہ سے ڈوپٹے نال اوہ سے ڈوپٹے نالی اپنے اب کو جان دیئے جوتیاں ساف کر دیئے اللہ ہو اکبر اور بڑی خوشی محسوس کرے گی کہ وہاں میرے ابو جان تو میں نوں خدمہ دا موقع دے چھڑے میں نوں نیکی کران دا موقع دے چھڑے عزت کرے کے خدمت کر کے خوشی محسوس کر دیئے اللہ ہو اکبر اے بکھری گلے جہدہ دا جڑیاں جہدہ دا ہو دیئے جڑیاں براسنا ہو دیئے جڑیاں سمینہ تے مربع ہو دیئے اوہ سے بیٹیاں نو دے دینے بیٹیاں دا حاک بھی مار جانے حالنا کہ حاک تے رکھنا چاہی دا ہے اگر تیری زمین دے اندر تیرے بیٹے دی وراسط تیرے بیٹے دا حاک مندائے اوہ سے تیری بیٹی دا بھی ایک مندائے اے بکھری گلے جہدہ دا سمینہ نو دے دینے آئے اے انہ دے بیچاریاں دے مقدر نسیب حالنا کہ خدمت تا بیٹی سے آدھا کھر دیئے اللہ ہو اکبر ہے اوہ میرے بائیوں ترہا توجہو فرماندے چلے جاناں اے سواسطہ رابدہ قرآن بولیا فرمانا یا حبل میں یا شاہ اوہ انہا ساہ وا یا حبل میں یا شاہ اوہ زکور فرمائے اللہ دیا مرضیاں اللہ بیٹیاں دے بے اللہ دیا مرضیاں اللہ بیٹا دے بے اور راضی رہا کرو ہر حال میں چلا دی رضا تے راضی رہا کرو اللہ ہو اکبر پھر بیٹیاں نے اس طرح پیار کر جنہیں سنے نبی پیار کر دے ہم دیان لیکن اڈے حالات ہی بدل گئے اڈے دور ہی بدل گئے اللہ ہو اکبر پچھلے دنہ کبیر آلے دے اندر میں گیا اوہ تھے کہ واقعہ پیش آیا اوہ اللہ دی ذات نے ایک نوجوان تیسری جدو بیٹی عطا فرمائی تیسرے سال دیدو بیٹی اللہ دی ذات نے عطا فرمائی اوہ نے اپنی بیبی نو اتنا ماریا اتنا ماریا اتنا ماریا اس ویچاری دیتن جگہ تو باہ بھن کے رکھ چھڑیے اکھر تو بیٹی جمعی کیوں ہے اوہ نے کیا اوہ میرے سر بیتار تو میرا خاند ہے تو ظالم تھا نہیں ہے کوئی اللہ تے یقین بھی کر لے کوئی اللہ تے اعتماد بھی کر لے میں تا آپ چاہ دیا ہی میں نو بیٹا اللہ دے وے لیکن میرا اختیار تا نہیں ہے اتنا اللہ دے اختیار ہے اوہ میرے آشد چھڑی ہے پت دے وے اوسدی رازا کچھ وی نہ دے وے اوسدی رازا کو جوی نہ دے وے اون کان پوچھے گا اوہ میرے آشد چھڑی ہے اوہ میرے آشد چھڑی ہے لکھ پا میں گھنجوہ دے موتی رو لے سارے اختیار میرے اللہ کوڑنے آکے میرے اختیار تا نہیں ہے اللہ دی ذات اختیار ہے انہیں اتنا ماریا کہ باہ بل چھڑی ہے اللہ اکبر ایک جگہ تے بھی واقعہ پیش آیا کہ اللہ دی ذات نے جو دو چوتھی بیٹی عطا فرمائی ہے انہیں بیٹی نو دا کچھ نہیں آگیا نہ بیٹی دی مانوا یعنی اپنی بی بی نو کچھ نہیں آگیا اوہ چلا گیا دریائے رابیت جا کے انہیں چھاڑ مار گی تھی ہے ماشاءاللہ خطیب اسلام مناظر اسلام فقر اہل حدیث اور ساڑھے بڑے بھائی حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب کے شریف لیا چکن انشاءاللہ تعالیٰ میں شاٹ کر کر دا چلا جانا اور میرے بھائیوں درات وڑیوں فرمان دے چلے جانا اوہ نا خیر کچھ نہ کے اپنی بیوی نو تے اپنی بیٹی نو اوہ ظالم چلا گیا دریائے رابیت جا کے چھاڑ مار کے خود کشی کر کے چلا گیا اس وقت خود کشی آندھا میں نے بیٹی اللہ دی ذات نے کیوں حطا فرمائی ہے اس وقت خود کشیاں کر گئے اللہ اوہ اکبر اوہ میرے بھائیوں بیٹیاں کو نفرت نہ کریا ہے بیٹیاں کو نفرت نہ کریا ہے بیٹی تے اللہ دی رحمت ہے بیٹی تے اللہ دی رحمت ہے تے جتے رحمت آجاوے ہوتھے پریشان نہیں ہونا تے پریشان نہیں ہونا چاہی دا تے پھر میں جاں دیا جاں دیا کیوں نہ ترجمان نہیں کر دیا اللہ دی رحمت ہندیاں نے دیا تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دے رحمت ہندیاں نے دیا تے پرونیاں ہندیاں نے ماں مالئی وفاوہ کر دیا نے مالئی وفاوہ کر دیا نے بابا لے دعا کر دیا نے مالئی وفاوہ حاجی زفر صاحب گل سنا نڑیے مرے میرے بڑے پیارے بھائی اور بڑے بھائی بھائی اشرف صاحب گل سنا دے کابل ہے اللہ خواکبر بابا لے دعا کر دیا نے نہ شکوا کرن نہ شکوا کرن تک دیران دا نہ شکوا کرن انڈوی یادیاں نے کہ میں نے اتنا دور میں نے دھکا دے چھڑیا نے میری شادی سلامہ باچہ کیتی ہے میں نے لہور بے چھڑیا نے اپنیاں تک دیران تے شکوا بھی نہیں کر دیا نہ شکوا کرن تک دیران دا بڑا مان اینانو ہے ویران دی عزت ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے سجدو ڈولی وچ بے کے پر جان دیاں جدو ڈولی وچ بے کے ماں باپ نو آنے بچان گیاں دو زخطوں بلوچ چھڑان گیاں دو زخطوں روکا وٹ ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے بیٹیاں تے پیچاریاں اللہ دی رحمت دیاں یہ نیمانیاں کوچھنی پر کھل لین گیاں یہ نہ پیچاریاں تے تیرے گھر یا سوڑا سال رہ جانا ہے یا پاندرہ سال یا بی سال آخر پیچاریاں اگلے درواز دے تے جانا ہے اللہ اکبر تے دعا کرو او بیٹیاں والے او دعا کرو اللہ جنہوں بیٹیاں دیتیاں اللہ پاکو نانو سو خاطا فرماوے اللہ دے زادنہ دے مقدر تے نصیب سوڑے بڑا دے میں لیکن آج بڑی اورتاں دے نال بچیاں دے نال بیٹیاں دے نال آج بہت گرہ سلوکی تا جاری ہے او سلوکی تا جاری ہے جڑے کافر لو کردے ہندے آر اس دور نو دوبارہ پھر اللہ اکبر کچھ نوجوان نام لے کچھ لوگ کے بڑے معبتہ کر دیں اپنیاں بچیاں نال حقیقہ دے در پیار کر دیں اللہ اکبر کچھ درین دے ایسے دنیا دے در بھی آئے کچھ ایسے لانتی لوگ بھی آئے کچھ ایسے زلین لوگ بھی آئے کچھ ایسے خنزیر دی نسل لوگ بھی دنیا دے در آئے تھوڑے سامنے نئے والی دا باقیہ نہیں تھوڑے سامنے آیا اللہ اکبر اسے مہینے دی چھے تریخ دا واقعہ چھے مارچ آج ہے آج سولہ مارچ ہے اللہ اکبر دو ہزار بھائی سولہ مارچ ہے آج تو یعنی دس دن پہلے دا واقعہ دس دن پہلے دا واقعہ تھوڑے میئے والی دا واقعہ اللہ دی ذات نے ایک نوجوان شادی ہوئی ہے دو سانس دو بعد پہلی بیٹی اللہ دی ذات نے عطا فرمائی ہے ادائی انہوں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ماشاء اللہ پدیش ٹھیک ہو گئے اپریشن ٹھیک ہو گیا اپریشن تیناڑ پیدا ہوئی ہے اوہ دائی سرانہ لے مبارک بات پیش کر دیئے آ دیئے اللہ دے بھگیا پہلے دفائی تیرے گھر اللہ دی رحمت نے آکھ کھول لیئے پہلے دفائی اللہ دے تیرے گھر دے اندر اللہ دی رحمت نے آکھ کھول لیئے یہ تیرے اللہ دی رحمت مبارک ہوئے انہیں دے دو آکھیں کھولی مبارک تھے اللہ نے بیٹی دیتی ہے اسے ترہ پکڑیے تھے مردہ چوک کی بیٹھ دے ہوتے اللہ ہو اکبر ہے تیر تو انہوں پتہ ماں ماں ہی ہون دیئے ماں دی محبتی وکھڑیے ماں دا پیاری وکھڑا ہے ماں دی عظمتی وکھڑیے اس واسطے تین حق ماں دے ایک حق باب دائے کیونکہ بائے ماں محبتہ دو زیادہ کر دیئے انہیں جو دو بیٹھتے مارے اللہ ہو اکبر ہے حالانکہ اپری شن جنال بچی ہوئی ہے اس بچی دے مانو تے جے ٹانکے لگ دیو یاڈ تازہ تازہ آپریشن ہوئے اوٹ نے اپنی جان دا خیال کیتا نہیں ہے آپ نے ٹانکیاں دی پرواہ کیتی نہیں ہے کہ میرا کتے اپری شنی خراب نہ ہو جاوے کتے میرے ٹانکے توٹی نہ جان اللہ ہو اکبر اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی ہے اپنی بیٹی نوکے ہوئے ستھ مارے چوک گئے اللہ ہو اکبر ہے ایس طرح ہے اوٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے اپنی بیٹی نوکلے جے نہ لگا لئی دیئے اپنی بیٹی نوکلے جے نہ لگا لئی دیئے آئے جے مانیاں محبتہ اللہ ہو اکبر ہے کہ نال مٹھے مٹھے پیارے پیارے بول بول دیئے او میرے پیاری بیٹی پی اوٹ آتے تو نفرد کر دا پر میرے دل دا تو ٹکڑ ہے میرے دل دا تو جگر ہے اللہ او مانیاں بولی یا ہی وکھرییاں تو مان دے مٹھے مٹھے بول ایس واسٹے کینڈا کہ گیا مان دے مٹھڑی بولی سینہ تھار دیئے مان دے محبتہ مان دے مٹھڑی بولی سینہ تھار دیئے مان دے مٹھڑی بولی سینہ ڈرہ آتے تو پر میرے دل دے مٹھے بولی اسے ترہاں بھائی عبدالسلام بلوی سردرہ توجہ فرمانہ حاجی عمر فروک بجر ساپ زرادہ غور فرمانہ بڑے پیارے الفاظ ماندی مٹھڑی بولنی شینہ ٹار دیئے ماند سوہن کے کے وانجا مار دیئے ماند سوہن کے کے وانجا مار دیئے پتر بھاں میں خواب دے بچے پتر بھاں میں خواب دے بچے ڈر جاوے پتر بھاں میں خواب دے بچے ڈر جاوے ماندی اونٹی دین دین پہر دار دیئے ماندی مٹھڑی بولی سینہ ٹار دیئے ماندی مٹھڑی بولی سینہ ٹار دیئے بھائی اشرب صاحب اگلے جملے بڑے پیارے لیکن دعا فرماؤ اللہ بھائی علی رضا صاحب نو بیٹی اتا فرمائیے کہ اللہ ساڑے یار نو بیٹا بیٹا فرماؤ دے بے آؤ سرہ توجہ فرماندے چلے جانا اگلہ جملہ بھی شروع دے قابل ہے اللہ ہوا ماندی تاں بیاندار بلوچ نے دس آئے ماندی تاں بیاندار بلوچ نے دس آئے ماندی مٹھڑی بولی سینہ ٹار دیئے ماندی تاں بیاندار بلوچ نے دس آئے میرا میں آپ نے منادر اسلام حضرت محلہ نے میری عمر صدیق صاحب یہ باتتہ نہیں سنا وینایا اپنے کسے وڈے رہے یا استادیاں گلانے سنا وینایا میں تیر رہا بدا قرآن سنا وینایا تو سوڑے نبیدہ فرمان تے بیتی دیاس مدوازے کرنواسے آیا آؤ زرہ توجہ فرمانا اگلا جملہ بھی سنا دے کابلے پتر وامے لانکھ جہانتوں مان دے نے پرمانا آکھن پھر بھی سبتوں چنگے نے کمیں مثال میں دے وہ چھنگ دے بسیو کمیں مثال میں دے وہ ماں دے پیار دیئے مان دے میٹھڑی بولیں سینہ آٹھار دیئے مان دے میٹھڑی بولیں سینہ آٹھار دیئے مان جد سوڑا کہکے وہاں جاں مار دیئے میرے بھائیو درہ توجہ فرمان دے چلے جانا اے تھوڑے ایسے مہینے چھے تریخ دا واقعہ ایک درندے نے اے واقعہ پیش کیتا پوری امت مسلمان نے دے دیل نوں ہلا کے رکھ چڑے ایسے زلیل لوگ دنیا دیں در آج بھی موجود ہیں وہ کافرانہ سے نرکھا نڑے آج بھی جراسی موجود ہیں میرے بھائیو درہ توجہ فرمان دے چلے جانا ایس طرح بیڑتے چوکے ماریا ماں نے ہائے کر کے سینے نہ لگا لیا اپنے اپریشن دا وے وے خیال نہیں ہے کہ تو میرا اپریشن خراب نہ ہو جاوے اے انہوں ماں کیا جاندہ ہے اپنے جان دی پروانی کر دی اپنے اولاد دی پروانی کر دی ہے اپنے بھوکھ دی پروانی کر دی اپنے اولاد دی پروانی کر دی ہے اللہ اکبر سینے نہ کلے جنہ لگا لیا پیار محبتہ دے بول بولے اے خدیث چلا گیا اس لیل دا خام جڑا چلا گیا اس بیٹی دا باپ چلا گیا آن دا میں نو چھڑنا کوئی نہیں اتنی کبار نہ دے کے چلا گیا کہ انہوں میں نو ماری دینا ہے انہوں کیا مارنا کیوں ہے اکھے میں چاندہ ہاں پہلی بیٹی ہو گیا میں تا چاندہ ہاں پہلی بیٹی ہو گیا میں پہلے بیٹا ہو گیا پتر ہو گیا بیٹی دا میں نو ضرورتی نہیں ہے اللہ ہو اکبر او ظالم آئے تے سوچ جڑی تیرے گھر آئی ہے او بیٹا کیسے دی بیٹی ہے تے جڑی تیرے ماں ہے او بیٹا کیسے دی بیٹی ہے اللہ ہو اکبر پر ایو جے ظالم انہوں نے سوچ کی تھے جد شیطان دا غلبہ ذہن دیماد ریش و ریت رہو ریش دے اندر راچت خوب جاوے انہوں کیا خبر اور دیشان دا انہوں کیا ہم نے پتا ہے بیٹی دے اس مطمقام دا اللہ ہو اکبر ایک چلا گیا وارنگ دے گیا انہوں میں چھڑنا کوئی نہیں کیونکہ میں انہوں بیٹیاں تو نفرہ تھے میں تا بیٹا چاہنا اللہ ہو اکبر ستوے دن آیا ستوے دن آیا حالانکہ ستوے دن عقیقہ کریدہ ہے اسلام نے دسیا بیٹا ہوئے تے دو جانہ کرنیاں چاہیے دیئے بیٹی ہوئے تے ایک جان کرنی چاہیے دیئے اللہ ہو اکبر ستوے دن لوگ عقیقہ کردے ہیں اے اے اس طرح کچھ دے وچھ لو کانا کے اے اس طرح لے کی آیا اے اس طرح موقع پایا کہ مان دو تفیلاری ہے اس مان دے دل تے کی گزریاں ہوئے گا جس مانے نو مہینے تکلیف برداشت کی دیاں پھر آپریشن دیاں تکلیف برداشت کی دیاں اس مان دے دل تے کی گزریاں ہوئے گا اللہ ہو اکبر لیکن اس ظالم انہوں جس ننی جانتے ترسنے آریا او دی ماں تے ترس کیا اونا سی ایسے درندیا نو ایسے خنزیرہ نو کیا میرے بھائیو پتا ہے کہ عورتی عظمت کی ہے حالانکہ اے عورت ہے جن دے پیٹ چو نبی دنیا تے آئے اے عورت ہے جن دے پیٹ چو صحابہ دنیا تے آئے اے عورت ہے جن دے پیٹ چو حسن و حسین جیسے شدات دنیا تے آئے اے عورت ہے جنڈے پیٹ ویچو علی شیر خدا جیسے پیدا ہوئے اللہ اکبر لیکن یوجہ خنزیرانوں کتے حیاء آسکتا ہے اللہ اکبر اور میرے بھائیوں درہ توجہ فرمانا جدو ستوید نایا ایس طرح کچھتے ویچے لکایا ہوئے نہ پسٹول ایک ماری گولی نہیں ہے اللہ میرے توبہ ایک گولی ماری نہیں ہے دو گولیاں ماریاں نہیں ہیں تین گولیاں ماریاں نہیں ہیں پانچ فیر کیتے اللہ اکبر حالانکہ ایک فیر وڈے بندے نو لاغ جاوے اللہ میرے توبہ ایک فیر وڈے بندے نو لاغ جاوے اوہ زلے جھانگ دے باسی اوہ فیصلہ تسی کریا ہے ایک فیر وڈے بندے نو لاغ جاوے اوہ بچدہ کوئی نہیں تیجیسے ننی جانتے سات دنہ دی بچی دو دھ بیوان آڑی ہے اللہ اکبر اور دے چیتھڑے بھی اوڑ گئے ہونے نہ انڈے جسم دے پرشے بھی اوڑ گئے ہونے لیکن اس خبیز انہوں ذرا بھی ترسن آیا پانچ فیر مار کے چلا گیا تے ماں دے سامنے فیر مار کے چلا گیا ماں دے حواس باختہ ہو گئے اللہ اکبر انہوں سوایا جاتا ہے انہوں نیدنیاں دیئے چار پانچ دن نیدیاں گولیاں نشدیاں گولیاں نال انہوں سوایا گیا آخر کارونا کیا کتنی دیر گولیاں دیوا گئے ایک دن گولی نہ دیتی ہے اسے راتی ماں دنیاں تو چلی گئی ہے اس غم میں چیفت ہو تو بھی ہے دو جامنا دا قاتل اللہ اکبر اللہ کے بیٹیناں تا اللہ دیئے رحمت ہو دیا او بیٹیناں نال پیار کرو بیٹیناں نال محبتہ کرو کیوں اللہ دی ذات نے قرآن دے اندر پہلے ذکر بیٹی دا فرمایا ہے پچھو حافظ عمر صدیق صاحب دے کھولو ساڑے استاد محترم دے کھولو ساڑے مناظر اسلام صاحب دے کھولو پچھو پچھو میرا یار بدر نصیر صلیق صاحب امیر مرکدی جمعیت جنگ تصریف فرمایا ہے پچھو اے نا دے کھولو بیٹی دا سکر اللہ دی ذات نے پہلے فرمایا ہے بیٹی دا سکر اللہ دی ذات نے آؤ قرآن سنو فرمایا بیٹی دا سکر اللہ ہے ملک السماوات والعرص بیٹی دا سکر اللہ بیٹی دا سکر اللہ بیٹی دا سکر اللہ سبحان اللہ اللہ چاہوے تھا بیٹیاں دے وے اللہ چاہوے تھا بیٹا دے وے ایک ہور جملہ بھی نوٹ کر جاؤ اے جملہ ساٹھے نوجوان جیڑے یادے نسی کدے شرک نہیں جیتا اگر آئے جملہ بولنگے سمجھو نامی شرک کر لیا اگر بیٹی نو کن ہاں آپنی گھر والی نو کن آپنی بیگام نو کن میں نو بیٹا دے میں نو تیرے چو بیٹا چاہی دے آپنی بیگام نو اکھن میں نو بیٹا دے اسی آنے نبی غیر اللہ کوڑ مگنا شرک ہے جیڑا عورت کوڑو اے آدھا میں نو بیٹا دے اے پکا مسلمان ہے اے نوشرا کیتا کیونکہ آرہ رب نہیں جائے بیٹی یا بیٹا تا دینا اللہ دی ذات نے انہیں شرک کیتا ہے انہیں کہوے اللہ بیٹا دے میں پھر بھی میں راضی اللہ بیٹی دے میں پھر بھی میں راضی اندہ نام توہید ہے انہوں کیا جاندہ توہید پرست اللہ میرے دس مٹ باقی رہا ہے کہ میں نے گھنٹے دا کیا سکیہ سی دس مٹ باقی ہے اگر استاد اجازت دیں ماشاءاللہ پانچ میں دھوڑ لاب گئے ساڑے مناظر اسلام دا ماشاءاللہ سینہ کھل لائے دعا کرو اللہ پاکی ننو سیت والی ایمان والی لمحی زندگی اتا فرمائے اور تعدیر ساڑے تینہ دا سایا رکھے اور اللہ زیادہ تو زیادہ دین اسلام دا کامل ہوئے آوزانا توجہ فرمانا لِللہ اے ملک السماوات والعرض اے ملک السماوات واللہ اے ملک السماوات واللہ اللہ چاہوے تا بیٹیاں دے وے اللہ چاہوے تا بیٹا دے وے ایسے نبی دنیا دن در آئے جن ناکڑ بیٹیاں بیٹیاں بلکہ جاؤ زرا قرآن حدیث دی برک گردانی کر کے ویکھلو اکثر نبی بیٹیاں دے باپاڑ اکثر نبی بیٹیاں دے باپاڑ بیٹی زحمت نہیں ہے بیٹی رحمت ہے اگر بیٹی رحمت نہ ہو ویا تو اللہ کہ دے ویں سونے نبینو چار بیٹیاں نہ دے بیا سونے نبینو اللہ د Lang cambi چار بیٹیاں than forget امر ویادت بڑیاں محبتان کردے ہوں دے ہیں بعد اپنیاں بیٹیاں نال اویادت برد سن لو پہلے ذکر نہ دے ذات نے بیٹی دا کیوں فرمایا اس واسطے فرمایا کیونکہ بیٹی اس زیادہ کر دیئے ماں باپ دی بیٹی قدر زیادہ کر دیئے ماں باپ دی بیٹی خیال زیادہ کر دیئے ماں باپ دی بامیو لہور پشاور بیٹھئے دعا ماں باپ کنو رین دعا ماں ماں کنو رین دعا ماں بھائیاں کنو رین افنا بیٹی انو فیر مار رہے ہو ظالموں تھوڑی خیرت جناسے نہیں نکل گئے اللہ اکمار میرا توئے زینے جدو میاں بھائی دے حدیث نوجوانے اس ماں سون بیٹی دے سینے تے پانج فیر مار رہے ہوڑ گے آسو ماننا تے فرشتیاں بجوی شور مچ گیا ہوڑے ایردہ ظلم آج زمین تے ہوگے آئے اللہ دا عرشوی کام گیا ہوڑے اللہ اکمار سارے مسلمانہ دے دل بھی کام گئے اتنا بڑا ظلم اتنی بڑی زیادی حالانکہ ماں سون بچہ با میں کتے دا بچہ ہوگے اوہ بھی سونہ لگ دائے با میں بکری دا بچہ ہوگے با میں کسے مچ گاندہ بچہ ہوگے اوہ بھی اڈا پیارا لگ دائے اللہ اکمار اوہ زالمان تے نو ترسنایا ماں سون بچی دے گناہ کیے اللہ اکمار آخر کار اللہ دی عدالت لگنی لگنی ہے اللہ دی عدالت اندر پیشت ہوڑے ہوںڑے ممی پیش ہوڑے تُمی پیش ہوڑے اور میہ والی دیو سات دنہ دی بچی اوہ بھی اللہ دی عدالت اندر پیش ہوئے گی اللہ دی کچاری لگ جائے گی تے اللہ دی کچاریاں کھلیاں لگ جانے جانے اوہ تھی رشتہ چلنیاں کوئنے اللہ نے پوچھنے اللہ ہو اکبر وائیدل ماؤت سوئلات بیعیے سمبین کوتلات تنو کےڑے گناہ دی اندر قطل کیتا گیا اوہ دو سالم نو پوچھیا جائے گا ایندہ گناہ کیسی ایتا مہ سون بچی آئی ٹھولا دے تھا کہتے اندیکھ کوئی نہیں ٹھولا دے تھا کہتے اندیکھ کوئی نہیں زالمہ کیوں ہمارے آئی انہوں تہتے جواب تے ہونا کوئی نہیں جواب چاپ شک گئی تہتے جواب جہنم ہوئے گا اللہ دی طرف ہوں اللہ اکبر اللہ دی طرف ہوں آباس آئے گی ő فریشتے ہوں کنیں کھڑے ہو یہ نمے لطانوں پکیڑوں اولتا کر کے جہنم دے اندر پھینک دے ہو اللہ اکبر اوہ دو بچی بھی بول کے کہہ گے اے میرے سنے اللہ اجیے تا میں دکلو کپڑا وی لیا کوئی نیا اجیے تا میں دیا روٹنیاں میکھا دیا کوئی نیا سات دنہ دی میری امارائی اللہ سنے آہ پانچ فیر مار کے اللہ اکبر میرا تائے سے نے ایوڑی خبیشانو جنہ پانچ فیر بیٹی دے سینے تے مارین ایوڑی خبیشانو اسلام آباد یا اسے شہر میاں والی دے چوکر اندر الٹا لٹکا کے پانچ نہیں دس فیر مارے جان پھر ایک ہفتہ باستے نوں لٹکایا جاوے پوری دنیا نوں لکھایا جاوے جیڑا دنیا پہ ظلم کرے گا اندہ انجام اے ہونا چاہیے ایس طرح کدے ہووے تے چاس نہ جا اس بچی نوں جدہ پوچھے آجائے گا اللہ دی ادالت اچھا انہ پھر کہنا اللہ میرے باپ نوں پوچھلو میرا گناہ کیا تے پھر ترجمہ نہیں ہو جائے کہنا لڑا بڑی کمال کر گیا اندہ اے کہے گی اپنے زبانی حال نہ دنیا تے بھی کہے گی اگے بھی آکھے گی میرے بابا تو نے جو ظلم کیا میرے بابا تو نے جو ظلم کیا میں رب کو جا کے بتاؤں گے میرے بابا تو جو ظلم کیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی تو نے جو مجھ کو ہے درد دیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی جڑی ہو جی صحیف ہو من کمزور ہو من وہ کچھ کرتا نہیں سکتے اللہ نشکتہ لا سکتے جدو اللہ نشکتہ لائے گی سمجھو دو آئے گی بچیاں نو فیرک میں ماری دے اللہ آئے ہو اکبر تیرے گھر دی عزت مرنی آئی تیرے گھر دی رونک مرنی آئی انہوں خوبی سا آپ ہی بجھا کر رکھ چڑی آئی اے پھول آیا آپ ہی مسل کر رکھ چڑی آئی اللہ اکبر جملے سنو دے قابل تُو نے کیسا یہ ظلم کمایا ہے تُجھے مجھ پہ ترس نہ آیا ہے تیرے گھر کا پھی میں ایک دیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی میرے بابا تُو نے جو ظلم کیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی اگلے جملے بھی سنو دے قابل میں رب کی تجھ پر رحمت تھی میں رب کی تجھ پر رحمت تھی تُو نے سمجھا میں تو زہمت تھی تُو نے سمجھا میں تو زہمت تھی تُو نے زہمت کیوں مجھے سمجھ لیا تُو نے زہمت کیوں مجھے سمجھ لیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی میرے بابا تُو نے جو ظلم کیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی کیوں رب سے تُو بے باگ بنا جیڑا اپنی بیٹیاں زندہ نو درگور کر رہے ہیں اپنیاں بیٹیاں نو فیر مار رہے ہیں اپنی بیٹی تو نفرت کر رہے ہیں اللہ اکبر اے قرآن دا بھی منکر ہے اے حدیث دا بھی منکر ہے اور اے میں سمجھو کہ اللہ دے عذاب نو دعوت دینا نہیں بات ہے اے میں اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی اللہ تیری رضا بیٹی دینا میں انو تیری رضا چاہی دی لائی میں اپنے حد تھا دینا اپنے بیٹی نو فیر مار کے اجار دیتا ہے ختم کر چھڑے آئے تاکہ اے دا میرے گھر رحمت نہ آوے میں رحمت قابل ہوں اور واقعی یہ جو لوگ رحمت قابل ہیں یہ لتران دے قابل ہیں اللہ اکبر کیوں رب سے تو بے باک بنا مجھے قتل مجھے کرنے کو قتل صفا کے بنا مجھے کرنے کو قتل صفا کے بنا میں موت کو سین لگا تو لیا میں موت کو سین لگا تو لیا میں رب کو جا کے بتا بتا ہوں گی میں موت کو سین لگا تو لیا میں رب کو جا کے بتا ہوں گی یہ تکا فراندشی وخا جد وہ بچی دی خبر شن دے آن انہوں دے چیرے جل جان دے آن سیاو جان دے آن ساڑ جان دے آن اللہ دا قرآن بولیا فرمایا بشیرہ آہدہم بالعنفہ 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 دو مادہ کہ میں انہوں لوٹ کے کھا جام آہاں اور دا دلوں دا ہے کہ میں انہوں لوٹ کے کھا جام آہاں ظلالہ رحمتان چوکل لیندہ اللہ وہاکبر لیکن یہ نام دا ذہن سے یہ نیت IN Eva ٹھیک ہے دوم ایک دووه نوں نفح پچھانا چاندین ایک دونی دوم دے دوو ہے خیر خواہاں دونو ایک دووہ دے خیر خواہاں اللہ آکبر اللہ نے بڑی برکت کی تی ہے بڑی برکت کی تیئے انہ سال بعد جدو ایس طرح اپنا مال لے دا لے دا ایس طرح حساب لگایا ایس طرح حساب لگایا اللہ دی ذات نے نبے لاکھ منافع عطا فرمایا نبے لاکھ منافع ملیا بڑی خوشی تھی بات اللہ خواہ انہ دونہ بندیاں وچوں یعنی پنتالی پنتالی لاکھ نہ سہڑتے کر لیا منافع سہڑتے کر لیا انہ دونہ بھائی والا مچوں ایک بیمار ہو تے بیمار بیماری تیس بڑھ دی جاری ہے بڑھ دی جاری انہوں محسوس ہویا کہ ہو سکتا کہ میری آخری مرض نہ ہوئے آخر دنیا تو جان ہے جو بھی انسان دنیا تو آیا جان وستی آیا آدھا بڑے علاج کران صفالہ میں دے رہے ہیں تے ہو سکتا آخری مرض ہوئے نالدہ بھائی والا آیا بیمار پرسی کرنے کی حال بھائی جان کی حال بنیا کہ دا حال تا تیرے سامنے دعا کرو اللہ شفاہ دے لیکن مرض ود دی جاری انڈ کر رہا ہے پنتالی لاکھ میرا جڑا میں انہوں منافع آیا سی میرے حصے دا وہ بھی تو ہی رکھ لے اگر میں زندہ رہا تو میں آپ ہی لے لماں گا نہ زندہ رہا نہ زندہ رہا تو میری اولاد بچو ان نچہ دے جڑا میری کبر دا وارس مارس جڑا میری تیریاں کوٹھیاں دے وارس آ رہی ہیں تیری زمینہ مربعہ دے وارس آ رہی ہیں لیکن تیری کبر دا وارس ہر کسے پڑھنا کوئی انہوں دے بھی جڑا میری میری کبر دا وارس اچھا ٹھیک ہے بڑے علاج کرائے بڑے علاج کرائے پر جہ دو موت صرف آ جاوے یہ اگر علاج جانا کوئی بندہ زندہ ہو گئے آتے ڈاکٹر تو کوئی مرے ہی نہ فوت ہوگا انہوں پنتالی لاکھا مانت دے گیا انہوں نے کمیں پچھا بھی کبر دا وارس کوئے ہیں تو ساری کرنگے کسی وارس ہاں جہ دو جنازہ آیا زین چھو بات آئی ہون میں پتا کرنا اور بچیاں کو لے نفرتاں کرنے والو ہون تھوڑ ذرا سنے آجے بیٹی زیادہ خدمت کر دیئے یا بیٹا زیادہ خدمت جنازہ سامنے آیا مول صاحب کرنے لگے فوت شدہ کو لے کس نے کوئی لینڈ دین کرنا بیٹے کھڑے انہوں نے کہا اچھا چلو کرنا ہے لینڈ دین مول صاحب ٹھے رہے ہیں کہ کرنا ہے لینڈ یہ وہاں دکلے کی ہویا آہ دا ہے یہ پنتالی لاکھ اس بندے نے میرا دینہ ہے میرا مکوچھ ہوئے نہ لوگوں کو میرے نہ کرو بار نہیں کردہ سی یہ پنتالی لاکھ تھا میرا مکروس ہے چار بیٹے کھڑے ہیں جدو تک ہامی نہیں بھرن گے میں جنازہ نہیں پڑا دےنا روڑا پہ شور مچ گیا اور سارے ماشاءاللہ نیمیاں پا کے کسے دا ہاؤس لانا پہ آپ بھی اہاں ٹھیک میاں دے دیاں گے پتہ تا ہون لگنا ہے نا وارس کاؤنے یا سن ادھا پوڑا گھنٹا ہو گیا کسے میں ہامی نہ بڑی اورتا دے بچے ایک بیٹی سیس بندے دی اورتا چاہنسو بہار یا ہی وین پانا تا جائز نہیں پر آنسو نکل جان دے اے محبت دی علامات ہے جیڑیاں اورتا وین پان کے اس طرح رو دیاں نا وہ قرآن حدیث میں مخالفت کرنے ہیں اور قیامت والدن انہوں بہت کڑی سزا ملے خیر آنسو بہار یہ آخر باپ ہے درد دے لے چاہا رور یا ہی خبر ملی ادھے گھنٹے بعد کہ تیرے باپ کا جنازہ رکھ لیا رک گیا کوئی ایک بندہ پڑان نہیں دے رہا اچھا چلو میں پتہ کرنا آئی آنسو صاف کر دی ہوئی پردے چاہی اگر کون بندہ کھڑا ہے جوڑا کھڑا ہے بولا آن دیئے قربان جاما اوہ بیٹی اتنی خدمت کر دیئے عجیوی نفرت کرو بیٹی اتنا پیار کرے عجیوی نفرت کرو بیٹی اتنی شفقت کرے عجیوی فیرمارو آن دیئے چچو جان کنہ کرزہ میرے باپ دا کنے پیسے تسیلے اخی جی پنتالی لاکھ دا مکروزہ ترابو جان اخی میں نو اس طرح پتا چلے آئے میں عورتہ جب آئے کہ افسوس کر دی بھئی عورتہ ملے نا نفسوس کر رہیان آنسو بہاری آئی عجی بھی آنسو میرے رکے کوئی نہیں لیکن چچو جان آئے میں نو اس سننا بڑا پیارا اے فطرتی بات ہے عورت نو سننا دیارون دے اخی ادا سلے میں داتو لے جڑا میرا زاتی سننا اوہی میں لے کے آگیا کچھ میرے کنگ دی پیسے پیان اوہی میں لے کے آگیا اے باتو رے بھی آنا رکھ لے تے باقی میں اپنا مکان بھی چند تے لا دے نیا تے تے باقی پیسے بھی تیرے گھرا جانگے اللہ دانائی چچو جان میرے ابو جان دا جنازہ نارو میرے ابو جان دا جنازہ نارو کی میرے ابو جان دا جنازہ پڑا ماندے اللہ ہو اکبر کان دا جنازہ نی پیسے تے نہ دے نیا یہ تے کہ دان دا دا پتا تا کریے اللہ ہو اکبر پتا تا کریے بل اصل وارس بڑ دا کون یہ تے کہ پچھن دا 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 اس بندے دا اللہ ہو اکبر او بندہ بھی رون لگ پیا اکھان ڈول پیاں ایس طرح اپنی بیٹی سمجھ کے سر تے پیار پھیر دے تے نالی آن دے او پیاری بیٹی او پیاری بیٹی ایتا میرا پچھن دان دا جا کے تیرے پیونے میرا پنجا پنٹالی لکھ دینا دینا نیا بلکہ اوندہ پنٹالی لکھ میرے گھڑ امانہ تا پر اونے کیا اے ہاں کہ دینا اونوی جڑا کبر دا وارس بنے گا کبر دی وارس تو بن گئے کیونکہ جڑا کرس دا وارس بن دا اوہو کبر دا وارس بن دا اللہ ہو اکبر اصل محبہ تا تیرے گھل پائیے اصل پیار تا تیرے گھل ملے اللہ ہو اکبر ایس طرح کہا کہ اب آپ دا پنٹالی لکھ بھی لے جا آپ دا سننا بھی لے جا اپنے پیسے بھی لے جا ہونے امانداری نہ جواب دے بھی آئے اوہ تصیل حویلی مہادر شاہ دیرا ناڑے ہو زلے جھانگ دے بسی ہو اور پپا لے کھونتے آنوالو میرے یارو ہونے فیصلہ تھوڑ دے تے بیٹی زیادہ پیار کر دیے کہ بیٹا زیادہ پیار کر دائے اللہ ہو اکبر ایمے قرآن نہیں بولیا ایمے قرآن نہیں بولیا فرمایا یاہ بولی میں یا شاہ اوہ انہا ساہ بیٹی سچی بات خدمت بہت زیادہ کر دیے پر دو آخر دے کر جو اللہ ہی ناڑے مقدر نصیب سونے بنا دے دے آخر دے اس عیدی ترجمان نہیں کر کے کہ میری آؤ درہ توجہ فرمانا بڑے پیارے الفاظ ہائے ہائے لے خ مقدر جھولی پاکے بیگانے آدھے گھر ترجان دیاں نے پتر ونڈان دے کٹیاں مربے دیاں دوکھ ونڈان دیاں نے اوہ کدی بیٹیاں تُن نفرت نہ کرے آجے کدی بیٹیاں نو دب کے نام رہے آئے پتن ان وگلے گھر ساہ رہے آتے دکھ ملے گا یا سکھ ملے گا تو تے باپے پیڑی تنا تڑ پاچھڑ اللہ ہو اکبر لے خ مقدر جھولی پاکے بیگانے آدھے گھر ترجان دیاں نے پتر ونڈان دے کٹیاں مربے دیاں دوکھ ونڈان دیاں نے دھید دھن بیگانا ہونڈا بیگانے آدھے گھر جانیے دستور ایو رب نے بڑھائی ایو رید پرانیے کدے کدے اے ماں پے آدھے گھر کدے کدے اے ماں پے آدھے گھر وانگ پرونیاں اونڈیاں لے پتر ونڈان دے کٹیاں مربے دیاں دوکھ ونڈان دیاں نے ماں پے آدھے گھر دی لئی ماں پے آدھے گھر دی لئی کرنے نت دو آمانے تطیبانہ لگے شالہ صدرین سلامت مانے اے جتھے ویوچاریاں بیٹھیاں ونڈ اپنے ماں باپ کان دو آمان کر دیاں راندیاں جتھے وی بیٹھیاں ونڈ اے ویچاریاں اپنے ویران دے گھنگا دیاں ویر بھائی دوکھ پرانے کدے ماں نو آنے سنان دیاں نے لے خ مکدر جھولی پاکے بیگانے آدھے گھر ٹور جان دیاں نے پتر وڈان دے کٹیاں مربے دیاں دکھ وڈان دیاں آخری جملے دے دارا توجہ فرمانا ویخو لوگو رب نے کسی دنیا بنائیے آف صاحب جملے سنان دے کابل ویخو لوگو رب نے کسی دنیا بنائیے اکو بھامے بیٹی ہووے گھر نا جان دی سیمائیے اکو اے نیویچاری نیگلے دروازے تے جانے ہی جانے تے ماں پھر دعا کرانگا اللہ سونے آج جنہ نو بیٹھیاں دی دی انہ دے مقدر نصیبی سونے بڑھا دے اللہ اکبر اکو بھامے بیٹی ہووے گھر نا جان دی سیمائیے ماں پھر آ دے فیصلے آتے ماں پھر آ دے فیصلے آتے چپ ہو کر رے جان دیا نے لے ہم مقدر جھولی پا کے بیگانے آ دے گھر ٹھو رے جان دیا نے پتر ونڈوں دے کٹھیاں مربے دیاں دکھ بڑھا دیا نے بیٹیاں کلو نفرت نہ کرے آئے سونے نبی بھی بیٹیاں نا پیار کر دیا صحابہ بھی بیٹیاں نا پیار کر دیا باقی سارے امبیاں بیٹیاں نا پیار کر دیا آخر تے پھر قرآن دا اے جملہ سماد فرمال ہو لیکن جنہ رابد قرآن نا پیار ذرا گاجی کے سبحان اللہ دی آواز دے ہوئے اجے اچھا سنیاں لگ دا اجے تُسے صحیح گرم نہیں ہو ہون گرمی دا آغاز تا ہو رہے ہیں اصل گرم خطاب تے ہون ہوئے گا نا اے نشاء اللہ تھوڑیاں کنہ دیاں کھڑکیاں بھی کھول جان گیاں ساڑے مناظر اسلام مسلک اہل حدیث عظیم ترجمان اور میرے بڑے بھائی بلکہ میری جیند جان حضرت مولانا عمر صدیق سام ماشاء اللہ آپ گجناوالا تصریف لیا چکڑ شاندار اور ایسا پیارہ خطاب ہوئے گا اندے سال تاکتہ تھو انو بھولنا نہیں تو پھر خطاب انشاء اللہ زندگی نہیں تا سنا جان گے جنو اللہ دے قرآن پیارے ہاتھ کھڑا کر کے سینے دا زور لا کے ایک وری گج واج کے سبحان اللہ دی آواز دے ہاں ماشاء اللہ میں نے ہون پتا لگیا واقعے جاگے دے بیٹھے آفر آخر دے قرآن سن فرمایا ملک السماوات والعرص یا خلق ما یشاہ یا حبل من یشاہ ان اسا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين